خواتینوں حضرات آج سائنس نے اتھا سمندر کی جو شکل اختیار کی ہے اس میں ہر ملک کی حیثیت زمانے کے ندی نالکی سی ہے مگر جب مرکزی لہر کے منبا کی طرف بڑھنا شروع کریں تو یونانی علم کا سرچشمہ نمائی نظر آتا ہے بے شک ہندوستان میں بھی کئی ارستو اور شمیدس پیدا ہوئے عرب نے سکرات کے ہمپلہ فلسفروں کو جنم دیا ہوگا چین اور مصر کی پرانی تہذیبوں کے کھنڈرات بھی اس زمانے کی سائنس اور سائنسدانوں کے کارناموں کا مو بولتا ثبوت ہیں مگر جس مغربی سائنس کا آج ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کا برائے راست رشتہ صرف یونان کے ارستو سے ہی ملتا ہے سائنس کا وجود ارستو سے پہلے بھی کسی نہیں کسی شکل میں موجود تھا مگر اسے طوام پرستی اور مذہب سے علاقے ایک باقاعدہ علم کا درجہ حاصل نہ تھا ارستو کے بعد سائنس نے جو ترقی کی اس کی راہوں کے کئی سنگ مل اسی نے بنائے تھے طور پر ارستو اپنی زنگی میں ہی یونانی تہذیب کے وسیع دائرے میں ممتاز ترین عالم شمار ہوتا تھا اس کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 384 سال پہلے مگدونیا کے ایک شہر میں ہوئی 18 سال کے عمر میں اس نے ایتنس میں افلاتون کی شاگلدی قبول کی اور یونانی فلسور شاگلد کی ذہانت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے ذہانت کا مجسمہ قرار دیا اس نوجوان تعلیم علم نے اپنی ساری عبائی دولت اپنے وقت کا سب سے بڑا کتب خانہ بنانے پر خرچ کر دی اس کتب خانے کی سب کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تھیں کیونکہ اس وقت تک چھپا خانہ ایجاد نہیں ہوا تھا خواتین و حضرات ارستو کو اپنی زنگی شروع کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی پڑھائی ختم کرتے ہی اس کے پاس کئی شہزاد تعلیم آسر کرنے کے لیے آنے لگے ان میں ایک شاگیر دہر میاس نے تخ نشینی کے بعد اپنے استاد کو اپنے دربار میں شامل ہونے کی دعوت دی اور اظہار عقیدت کے طور پر اسے اپنی بہن کی شادی کر دی ارستو کی شورت تھوڑی مدت میں اتنی پھیل گئی کہ اس زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ فلپ اپنے بیٹے اور مستقبل کے سب سے بڑے فاتح سکندر کے لیے دنیا کے سب سے بڑے مولم کی تلاش میں تھا تو اس کی نگاہ انتخاب ارستو پر پڑی ایک طرف سکندر اعظم نے اپنی فتوحات کے ذریعے چھوٹی چھوٹی مملکتوں کو ایک سیاسی نظام میں پرونہ شروع کیا تو ادھر فلسفر ارستو نے ذہنی میدان میں اپنی فتوحات کا سسلہ شروع کیا اور سارے علوم کو فلسفہ کی ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی ارستو نے 53 سال کی عمر میں اپنا سکول شروع کیا جس کے قواعد طلبہ خود بناتے تھے ہر دس دن کے بعد وہ اپنے نگران کا چناؤ کرتے تھے اس اسکول میں سائنس کے دیگر مضامین کے علاوہ نباتات اور ہیوانیات کے مطالعے کی خاص انتظامات تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایشیا اور یونان میں تقریباً ایک ہزار آدمی نباتات اور ہیوانات کے نمونے جمع کرنے پر معمور تھے ارستو کے کہنے پر اس سکندر نے درجہ نیل کے سیلابوں کی وجوہ کی کھوج کرنے کے لیے ایک مہم بھیجی تھی سائنسی تحقیق کے لیے اس سے پہلے اس پیمانہ پر انسانی اور مادی ذرائقہ کبھی استعمال نہیں ہوا ارستو سینگڑوں کتابوں کا مصنف تھا ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد چار سو اور دوسرے اندازے کے مطابق ایک ہزار ہے یہ سب کتابیں سائنس پر ہیں اس نے عدب اور فلسفہ کے بیشتر مضامین پر بھی اپنا کلم چلایا تھا آپ کو یہ سن کر بھی حیرانگی ہوگی کہ ارستو نے کوئی نمائن نئی سائنسی اجادات نہیں کی اور نہ ہی سائنس کے کوئی دیر پاک قوانین پیش کیے یونان میں غلاموں کی سستی مزدوری دستیاب ہونے کی وجہ سے سائنس دانوں کو نئی مشین اجاد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی اس کے علاوہ تجربہ کے لیے آلاجات کے عدم موجودگی میں سائنس کے جو قوانین ارستو نے پیش کیے وہ سب کے سب بات کے تجربات اور تحقیقات کی روشنی میں کھرے ثابت نہیں ہوئے مگر سائنس ماہز مشینوں کی اجاد کا نام نہیں ہے بلکہ سائنس سوچنے کا ایک طریقہ بھی ہے اس لحاظ سے ارستو کے عظیم سائنس دان ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا کیونکہ ارستو نے منتی کہ جس سائنس کو جنم دیا اس نے آنے والی نسلوں کے لیے سوچنے کے ذابطے اور ذہنی ڈسپلن کا ایک میار پیش کیا موجودہ سائنس کے بیشتر اسطلحات وضع کرنے میں بھی اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے اس کے علاوہ سائنس کے میدان میں باقاعدہ مشہدہ اور تجربہ کا رواج بھی ارستو نے ہی ڈالا ارستو کا علم ہیوانی زندگی کے بیرونی پہلو تاکی محدود نہ تھا بلکہ وہ پہلا سائنس دان تھا جس نے جانوروں کو چیر پھار کر کے ان کے اندرونی بناوٹ کا مطالعہ کیا انسان کے موروسی خصوصیات کے بارے میں اس نے چند ایسے نکات و بارے جن پر آج بھی سائنس دان اپنا دماغ کھپا رہے ہیں خواتینوں حضرات ارستو کی عظمت کا یہ علم تھا کہ اس کی غلط باتیں بھی صدیوں تک عقیدے کے طور پر قبول کی گئیں اس کی عظمت سائنس کی مزید ترقی کی راہ میں دیوار بن گئی سولہ سو ایسیو میں برونو کو اس لیے زندہ جلا دیا گیا کہ اس نے نظام شمسی کے بارے میں ارستو کے خیالات کی تردید کی تھی چالیس سال بعد گلیلیوں کو اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتارنے کی دمتی دی گئی کہ اس نے ارستو کے اس قول سے اتفاق نہیں کیا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد کھومتا ہے جب کیپلر نے سولہ سو نو میں یہ ثابت کرنا چاہا کہ آسمانی سیارے بیزوی راستوں پر گردش کرتے ہیں تو اسے بھی انتہائی مشکل پیش آئی کیونکہ یونانی سائنس دان نے دو ہزار سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ گردش کا راستہ گول دائروں میں ہے اور اسی طرح جب ارستو نے دنیا کو آگ پانی ہوا اور مٹی کے چار اناثر کا مجموعہ قرار دیا تو صدیوں تک اسے چیلنج کرنے کی کسی کو احمد نہ ہوئی اور شاید یہی وجہ تھی کہ سائنس پر ایک شخصیت کی اتنی مضموط گرفت سے گبرا کر تیرہویں صدی اسویں کے سائنس دان راجر بیکن نے اعلان کیا کہ اگر میرا بس چلے تو میں ارستو کی سب کتابیں جلا دوں مگر ارستو کی تیر شدہ روایات کے خلاف آواز اٹھانے پر حاکمان وقت نے اسے چودہ برس کی قید تنہائی دے دی جہاں اس نے سسسس کر جان دی ارستو یقینہ نے ایک عظیم سائنس دان تھا نئے علم کی بنیادے رکھتے ہوئے کچھ غلطیاں سرزد ہو جانا غیر متوقع نہ تھا مگر بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اتنا عظیم تھا کہ اس کے جانشین سائنس دان اس کی عظمت کو چھو بھی نہ سکے جس کی وجہ سے اس کی غلطیوں اور کارناموں میں مدت تک امتیاز نہ ہو سکا یونان کا فلسفر سائنس دان باسٹ برسوں کی کمیاب زندگی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تین سو بائیس برس پہلے وفات پا گیا ایک سال پہلے سکندر آزم کی موت ہو چکی تھی اس طرح یونان کی عظمت کا سورج اپنے نصف نہار پر پہنچ کر حروب ہو گیا دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کے اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آپ کا اہمی و ناصر ہو